اسلام علیکم دوستو اگر آپ عشق مرشد ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ شبرہ کا باپ بھی اب راضی ہو گیا ہے شبرہ کی شادی فضل بش کے ساتھ کرنے کے لیے دوسری طرف شبرہ فضل بش کو بہت ہی زیادہ چانے لگی ہے وہ جب بھی نمرا کی بات کرتا ہے تو وہ جلسی فیل کرتی ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی ہے اس کی طرف مائل ہونے لگی ہے لیکن شبرہ کے بابا کو جیسے فضل بش کی حقیقت پتا چلتی ہے کہ یہ فضل بش بنا ہوا ہے اصل میں فضل بش نہیں ہے وہ اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسی وقت شادی سے انکار کر دیتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس سیاستدان کے بیٹے شامیر سکندر سے کبھی نہیں کروں گا یہ سن کر شبرہ اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ شبرہ بھی اب فضل بش کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہے اب چونکہ سارے گھر والے فضل بش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شبرہ کو بھی لگتا ہے کہ شاید فضل بش میرے لیے سب سے اچھا اور سب سے بہتر لائف پارٹر ثابت ہوگا اور مجھے وہ خوش رکھے گا لیکن اپنے بابا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اس کی ماں اور سکینہ وہ بھی پریشان ہوتی ہیں کہ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے اب یہ انکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو فضل بش کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا جو باپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے دوسری طرف ماہ ان شبرہ تک پہنچنے کے لیے بہت ہی حربیں استعمال کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے پریسنل گارڈ کو بھیج دیتی ہے کہ وہ شبرہ کے گھر کا پتہ لگائے شامیر کہاں پر جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ گارڈ ساری انفارمیشن نکال کر اس کو دے دیتا ہے وہ ساری انفارمیشن لے کر جیسے شبرہ سے ملنے کے لیے نکلتی ہے تو اتفاق سے شامیر اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو تم کیا جواب دوگے فضل بش کہتا ہے کہ میں ایسے ہی شہر گھومنے آیا تھا تو یہاں پر ڈرامے کی قسط ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو عشق مرشد ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے